جو صحابہ لوٹتے رہے نبی کا چہرہ دیکھنا تو بڑی سعادت تھی نا اسی نے ان کو صحابی بنایا ورنہ ان کا تو یہ عالم تھا کہ نبی کے چہرے سے لگنے والے پانی کے کترے کو بھی وہ محترم سمجھتے تھے نبی کا چہرہ تو حی بلند و بالا نبی کی اونچی بینی کی کیا میں بات کروں نبی کے وہ رخصار کی میں کیا بات کروں ارے نبی کے قدم سے لپٹنے والا فضو کے پانی کا کترہ بھی نیچے زمین پہ نہیں جا رہا بلکہ صحابہ کے ہاتھوں میں سمجھ کر ان کی تاریوں کے ساتھ ان کی آنکھوں کے ساتھ ان کے سینوں کے ساتھ اور وہ مجھے یہ کہتے نظر آتے ہیں اس پانی کو آم نہ سمجھو اس نے نبی کے قدم چھو اس پانی کو آم نہ سمجھو یہ نبی کے لبوں کو چھو کر آیا ہے یہ ہمارے ہوتوے زمین پر گر جائے اس کی بیادہ بھی ہو جائیں اور پھر مجھے وہ منزل اور وہ محفل نظر آ رہی ہے آج بے شک یہ محفل تقبیر ٹی وی کے سٹوڈیوز میں سجی ہے اور میرے ہی عزت ہے کہ میں آپ کو خوش آمدید کہوں لیکن ہم سب کیلئی عزت ہے کہ آمینہ کے لال نے ہمیں اس پیار میں شامل کر دیا ہم نے دیکھا نہیں ہم نے سنا کہ جب نبوت کے فیضان کو صحابہ لوٹتے تھے تو کبھی کبھی ایسا مرانہ بھی آ جاتا تھا کہ خود آمینہ کے لال فرمائش 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 اور وہ بالکل منظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی محبتوں کو سلام اور ناظرین کے پیار کو سلام جو رات کے اس پیر میں بھی نبی کے پیار میں مست اور عرست ہیں آپ کو تو ایک محول میسر ہے نا لیکن کسی محول میں ہر گھر کو ایک محول بنا دیا اور ایک بات جو آج یہاں سے ایک پیغام کے طور پر ان ہمارے ناظرین و محبین تک پہنچنی چاہیے ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اور انہیں یہ بات ایزے مشن لینی ہے کہ یہ محفل سجی ہے تکبیر ٹی وی کے برمینگم سٹوڈیوز میں اور یہ تکبیر ٹی وی کے برمینگم سٹوڈیوز جو ہیں یہ مرہون منت ہے علامہ سید محمد زبرولہ شاہ صاحب اور علامہ سید محمد فاروخ شاہ صاحب کے یہ سعدات اور کاش میری خواہش ہوگی میں اپنے دو سعدات سے ہی کہوں گا کہ ایک دن یہاں اسی طرح سعدات کی بزن سجائے سعدات کو لائیں تاکہ دو کی برکت سے یہ عالم ہے تو جب یہاں دو سے پڑ جائے گا معاملہ تو برکت کا کیا عالم ہوگا اور یہ کائنات والوں کو بتا دیں کہ سعدات کا حسن یہ ہے کہ ان کی نگائیں ہر وقت دیدارے چہرے مصطفیٰ پر اٹھکی رہیں تو میں ایک لمحے کے لیے آپ کو یہاں سے مدینہ لے چلتا ہوں وہ مدینہ وہ مدینہ جو بظاہر سعودیہ میں ہیں لیکن اسی مدینے سے فیض لینا ہے ہم نے اس طرح کہ یہ سینہ ہمارا بھی مدینہ بن جائے اور وہ کفیت پیدا ہو جائے جب ہم السلام علیکہ ایوہ النبیوں کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھ کر کہتے ہیں کہ آپ اس نبی کو سلام کر رہے ہیں اس نبی کی بارکہ میں سلام پیش کر رہے ہیں چاہے فرشتے لے جائے چاہے وہ خود نبی اپنے نبوت والے کانوں سے براہ راست سننے حضرت گرامی یہ جو خاص ایک کفیت ہے